اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہاں پہ نا میں حضبن کے کپنوں کو مایا لگانے لگی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ نا میں نے پانی رکھ دیا تھا پتیلی کے اندر اور ایک سائر پہ میں نے یہ باول کے اندر مایا ڈال کے نا پانی میں تو میں نے اس کو جو ہے نا میں نے نارمل ٹیپ وٹر جو ہوتا ہے وہ لے کر اس کے اندر میں نے مایا کو ڈال کر تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ساتھی کہاں پہ میں یہ کچن ٹاول لے کر آئی تھی نیپکن لائی تھی یہ جو روٹیوں والے رمال ہوتے ہیں وہ تو وہ مجھے نا آدمی نے کہا تھا کہ اس کا کلر نہیں جائے گا میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں اس کو واش کر کے پھر یوز کریں گے تو بس وہ پہ میں وہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ جی مایا جو تھی نا وہ میں نے جو الگ سے باول میں نکال دیکھ میں کہا تو میں نے ات سالی carpet میں دافتن چکم ہوتا ہے مرات پہ کر دوباروں میں خوارج پانی کے لئے نے ایماڈ کو کر دوبار سے بہرکٹ میں ہے مرات پrukتے دو اور جو تھے وہ میں نے وہ باہل پانی کے لیے تھا سادے پانی کے تھنڈے پانی کے بقائے میں نے گرم پانی جو مائی même ساتھ کی تھی وہیں کی جنگل کے تو اس بھی کپڑے پھر خوشک ہوگئے تھے اس طرح سے کپڑوں کمائے لگے تھے بڑی اچھی سی تو وہ کپڑے دالنے سے نیچے جو آپ کے ایک ہوتے ہیں نا لائٹ کپڑے کلر کے اس کا جو کلر ہے پھر وہ نیچے اس کی جو پینٹ ہے وہ نہیں لگتا کپڑوں کے اوپر کیونکہ وہ چپک جاتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ جی میں پھرانے لگی تھی آلو کی بھجیا یا آلو کا سالن بڑے مزے کا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے انسٹنٹ پھرانا تھا پریشر کوکر کے اندر تو یہاں میں نے آلو کی کٹلیس اس طرح سے کر کے کٹ لیا گول گول اور ساتھ میں نے اس میں دو جو تھائینا ٹھائینا ٹھائینا پیسٹ کے دو ٹکریس کے اندر ڈال لیا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال لیا پساوہ سوکہ دنیا ڈال لیا میں نے اس میں تھوڑا سا میں نے اس میں یہ سوکہ دنیا ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا اور دو بھڑے پیاز میں نے اس میں ڈال لیا تھے کیونکہ یہ گریوی والے مجھے بنانے تھے ڈال کے میں نے اس میں آدھا گلاس پانی شامل کر دیا تھا کیونکہ اس کو ہم نے جو ہے گریوی والے بنانے زیادہ پانی شامل نہیں کرنا وہ بڑھنا جو ہے اس کا شوربہ بن جائے گا تو آپ کو پانی خوشک کرنے میں بھی تھوڑی چیزا تنگی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے پریشر پول بند کر کے صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر کو جو تھانا وسلانے تک میں نے پکایا اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا یہ پانی تھا چھلے کی آنچ کو تیز کر کے میں نے جو تھانا اس پانی کو خوشک کر لیا تھا یہاں پہ علو میرے ریڈی ہو گئے ہیں ساتھ میں نے یہ امبی کی چھٹنی بنای تھی بڑی مزے کی اس میں کھیرہ میں نے قدو کش کر کے ڈالا تھا اور پیاز بغیرہ ڈال کے میں نے بڑی مزے کی چھٹنی یہ بنائی تھی اس کی ریسٹ بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اور یہاں پہ علو میرے بلکل ریڈی ہیں میں نے اس کے اوپر جو ہے نا دنیا حریم اچھے گارنشنگ کر دی ہیں اس کے اوپر آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فرید بیک ضرور دیجئے گا ساتھ میں آٹا گون رہی تھی کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گئے تو تقریباً یہاں پہ پھر جو تھے نا آلو ریڈی ہو گئے تھے ساتھ میں نے شامی کباب رکھے تھے فریج میں وہ فرائی کر لے ساتھ میں کی چھٹنی تھی تو جی کیسے لگا آپ کو آج کا ویڈیو اور آج کی ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ سے ویڈیو کی کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ